تیمور بھی سب کچھ دیکھ کر اپنے کانوں سے کنزا کی باتیں سن کر بھی پھر سے کنزا پر یقین کر رہا ہے اتنا اندہ بھی انسان کیسے ہو سکتا ہے لیکن اب جو کنزا نے اپنے بچوں اور شوہر کی جھوٹی قسم کھائی تھی وہ بھی اب کنزا پر بہاری پڑ جائے گی سوہیل تو پہلے ہی کنزا کے حال سے نکل جکا ہے جبکہ کنزا کے بچے بھی بیمار ہو جائیں گی جس کے بعد کنزا خود اپنا جرم تسلیم کرے گی کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی کنزا اپنی میٹھی باتوں سے تیمور کو پاگل بنانے کی کوشش تو کافی کرتی رہے گی مگر اب تیمور کنزا کی کسی بات پر یقین نہیں کرنے والا اب آہستہ آہستہ کنزا کے سارے جھوٹ سامنے آتے جائیں گے کنزا نے کس طرح سے تیمور کی پہلی شادی نہیں ہونے دی تھی وہ لڑکی جس کو کنزا نے پیسے دے کر سب کروایا تھا وہ بھی تیمور کو سچ بتا دے گی کہ تمہاری لڑڑی بابی اندر سے کتنی کالی ہے اب ایک طرف تو کنزا تیمور کی نظروں سے گھش چکی ہے دوسری طرح سہیل اب سونیا کو بھی اس گھر میں لے آئے گا کنزا سے تو فلک اس گھر میں برداشت نہیں ہو رہی تھی اب اپنی سوطن کو اپنے سامنے دیکھ کر کیسے برداشت کرے گی وہ سہیل کو بلیک میل کرے گی بچوں کی دھمکی دے گی خودکشی کرنے کی بھی کوشش کرے گی کہ کسی طرح سہیل سونیا کو طلاق دے دے مگر سہیل اب کنزا کو تو چھوڑ دے گا مگر سونیا کو نہیں کون کون کنزا کو اس حال میں دیکھ کر خوشیہ کمٹ میں لازمی بتائیے گا اور مزید راماز اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے